السلام علیکم دیر سیڈنٹ آج ہمارا کرنٹ ان الیکٹرسٹی جو سکینڈ ڈیر کا چپٹر سیکنڈ ہے اس کا مارچ پہلا لیکچر ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اور پہلا لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے الیکٹرک کرنٹ مطلب الیکٹرک کرنٹ سے ریلیٹیڈ ہم ہر پوائنٹ کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اس کے گراپ مطلب الیکٹرک کرنٹ کا گراپ سلوپ اس کے ٹائپس کرنٹ کے ٹائپس فارمنا سب کچھ ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے ہر پوائنٹ ہم کیا کریں گے ڈسکس کریں گے اگر آپ سیکنڈ ڈیر بورٹ اگزام کے لئے تیاری کر رہے ہو یا کوئی بھی کمپیٹیٹیو اگزام کے لئے تیاری کر رہے ہو تو اس میں میں ہر پوائنٹ کیا کروں گا ڈسکس کروں گا سیکنڈ ڈیر بورٹ اگزام سے ریلیٹیڈ بھی ہر پوائنٹ ڈسکس کروں گا اور جو امیڈکیٹ آپ کوئی بھی کمپیٹیو اقسام کے لئے تیاری کرو امیڈکیٹ نمز ہر پوائنٹ میں کیا کروں گا کمپیٹیو اقسام سے ریلیٹک بھی ڈسکس کروں گا تو دونوں کے لئے کیا ہوگا بینیفیشن ہوگا میں دونوں سے ریلیٹک بھی ہر پوائنٹ کیا کرتا وہ ڈسکس کرتا تو کانلی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آٹیبل آئیکن کی گھنچی کو پوش کر دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی لیکچر کی نوٹکیشن مل سکھیں تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کریں اکثر میں لیکچر کو بیسک سے سٹارٹ کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ ہم لارس تک جاتے ہیں اور ہر کمپلیکس پوائنٹ کیا کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں بیسک سے سٹارٹ ہوتا ہے تو لارس میں ہم آہستہ آہستہ کمپلیکس ایڈوانس کی طرح چینل جاتے ہیں تو ہر پوائنٹ سب سے پہلے بیسک بیگرونٹ بتاؤنا کیا ہے لازمی ہے کیونکہ ایم سکیوز یا کوششن آتے ہیں وہ بیسک سے بھی آتے ہیں کمپلیکس سے بھی آتے ہیں تو اس لیے بیسک کا بھی سمجھنا کیا ہے لازمی ہے تو سب سے پہلے الیکٹرک کرنٹ یہاں تک نہ الیکٹرک کرنٹ ہے اب میں نے الیکٹرک کرنٹ ہمارے ساتھ سمپل کیا ہے یا پھر میں نے کیا بھی تنی شکل تک نمیت مسئلا کیا ہے سمپل کرنٹ کو سمجھو گے کرنٹ اگر آپ اس کا static meaning دیکھو کے کرنٹ ہے کیا سمپل کرنٹ کا مطلب کیا ہے کوئی لوگ کسی بھی ایریا سے کسی بھی چیز کا فلو نہیں یہاں WOW کونس капرنٹ مطلب کس چیز کا فلو hij squeз کرنے شکست کرنے الیکٹرک کرنٹ تو مطلب کیا ہوگا اس Agent کے ساتھ بھی به بدramos جانے شکشن سے اس کے لیے کا لدوجہ الیکٹرک کرنٹ کا مطلب کیا ہے rate of flow of charges throw an area of a conductor مطلب conductor کے کسی بھی area سے کیا کرنا ہے rate of charges کا گزر جانا rate کا مطلب کیا ہے یہاں دکھنا ہمیں یہاں پر rate لکھا ہے جیدر بھی rate آجائے مطلب کیا ہے وقت کیا ہو جائے گا time آجائے گا with respect to time تو مطلب charges کا گزر جانا ہے conductor کے کسی بھی area سے with respect to time is called current تو current کیا ہے سیمپل current سیمپل ہے ہمارے ساتھ rate of flow of charges throw an area of a conductor مطلب charges کا گزر جانا ہے conductor کے کسی بھی area سے کسی بھی cross sectioning area سے with respect to time اس کو ہم کیا نام دیں گے electric current سیمپل ہے تو اب electric current کا فارمولا سیمپل کیا ہے electric current کا فارمولا اب یہاں دکھنا electric current کا فارمولا ہمارے ساتھ سیمپل کیا ہے charge divided by time اب میں نے یہاں پر کون سالف یوز کیا ہے use کیا ہے rate جیدر بھی rate آجائے تو ہم نیچے کیا ہے divide کرتے ہیں time مطلب جیدر بھی rate کا لفظ ہم use کرتے ہیں اب کوئی بھی quantity کو with respect to time لیتے ہیں تو اس لیے charge مطلب کسی بھی area سے conductor کے کسی بھی cross sectioning سے area سے charges کا گزر جانا with respect to time اس کا current سیمپل کیا ہے تو یہاں پر current کا فارمولا ہمارے ساتھ سیمپل کیا ہے change in charges مطلب charge divided by time charge divided by time سیمپل کیا ہے تو یہاں ہمارے ساتھ ہے electric current کا فارمولا ہے electric current is equal to charge divided by time یہ سب سے بیسک فارمولا ہے سیمپل کیا ہے اب یہاں پر آتا ہے کہ current کا SI unit کیا ہے current کا SI unit کیا ہے سیمپل آپ فارمولا سے بھی لکھا سکتے ہو آپ فزیکس میں کتنی unit یاد کروں گے ہر quantity کا تو unit آپ یاد نہیں کر سکتے ہو میں نے کہا کہ سیمپل فارمولا کو یاد رکھو اس فارمولا سے آپ unit لکھا سکتے ہو کس طرح charge کا unit سیمپل کیا ہے charge کا unit ہمارے ساتھ coulomb ہوتا ہے coulomb divided by time کا unit کیا ہے second تو یہ second کیا ہو جائے گا اوپر جائے گا charge کا electric current کا سیمپل electric current کا unit کیا بن جائے گا electric current کا unit empire بن جائے گا اور اس کو اب کیا کر سکتے ہو coulomb per second تو اس لئے empire کس کی اپل ہے coulomb per second کی اپل تو charge کا current کا current کا unit کیا بن جائے coulomb per second جو کس کی اپل ہے ampere کے اپل اور یہ کیا ہے SI unit سیمپل unit اس طرقے سے دکھا سکتے ہیں charge کا unit coulomb charge کا unit کیا ہے سیکنڈ سیکنڈ اوپر جائے گا تو coulomb per second current کا کیا ہو گیا unit ہو جائے electric current کا unit ہو جائے جو کس کی اپل ہے empire اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے SI unit ہے اب یہاں تک نا ہم empire کو A سے representative دے تو A جو A کیا ہے A کا مطلب میں نے بریکٹی بھی نہیں کہا empire یہ کیا ہے panda mental unit پوچھا بھی گیا کہ empire کون سا unit ہے panda mental unit صحیح یہ کون سا unit ہے یہ ہمارے ساتھ panda mental unit یا basic unit اب یہاں پر اس پچھنے لیکچر میں میں نے electrostatic کے first لیکچر میں electrostatic جو سیکنڈر کا first chapter ہے وہاں پر میں نے electrostatic کے introduction میں first لیکچر میں میں نے وہاں پر آپ کو ایک پانورا بات آجتا ہے کہ charge is equal to ne صحیح ہے charge is equal ne صحیح ہے charge as we know charge is equal to ne یہاں پر n کا ہے number of electron number of charge n کا مطلب number of charge آپ کو پتا ہونا چاہیے یہاں پر میں لیک رہا ہے n is equal to number of charges number of charges جبکہ e کا مطلب کیا ہے electron e ہمارے ساتھ کیا ہے electron کو represent کر رہا ہے اور e کس کی equal ہے یاد رکھنا ایک الیکٹرون کے اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ کس کی equal ہوتا ہے 1.6 multiply by 10 ars power minus 19 coulomb یہ میں نے آپ کو electricity کے مطلب وہ coulomb وغرہ میں میں نے یہ تمام چیزیں پتا ہے تو یہاں پر ہم فارملا کیا ہے charge is equal to number of charges multiply by electron e تب میں اس فارملا کو تھوڑا موڈیفائی کرتا ہوں اسی طرح current is equal to اب charge کی جگہ میں کیا کر رہا ہوں charge کی ویو پوٹ کر رہا ہوں charge کس کی کوئل ہے charge is equal to n e charge کس کی کوئل ہے n e کی کوئل ہے electric current is equal to میں نے charge کی جگہ کیا لکھلیا ہے n e n کا مطلب کیا ہے number of charges e کا مطلب کیا ہے electron divided by time اور time کو میں نے divide ہمارے ساتھ electric current کا ایک اور فارملا ہے یہ فارملا آپ نے کب یوز کرنا ہے جب آپ کو charge کیون ہوگا simple آپ کو charge جس طرح کوئی بھی statement دے سکتا ہے کسی بھی ایریا conductor کے کسی بھی ایریا سے charge ون کولم گزر رہا ہے اسی طرح کتنے سیکنڈ میں مطلب time آپ کو دے سکتا ہے 20 سیکنڈ میں آپ سے simple کیا پوچھ سکتا ہے current کو کیا کرو find کرو آپ کو کیا کیون ہے charge ون کولم time کتنے کیون ہے 20 سیکنڈ simple charge کو time سے divide کرو فارملا کے ساتھ کیا گا current مگر اگر آپ کے ساتھ کیا گیون ہو کہ number of election آپ سے گیون ہو کہ number of charges اتنے سی یا آپ سے پوچھیں number of charges find کرو صحیح ہے مطلب وہا پر اس ایریا سے election گزر رہے ہیں time اتنا ہے current اتنا ہے election پر جو charge ہو تو آپ کا بتا ہے تو آپ find کر سکتے ہو یہ فارملا تب آپ نے use کرنا ہے جب آپ نے آپ کو number of election کیون ہو تو یہ فارملا اپی use کر سکتے ہو یا آپ نے number of election کیا کرنا ہو find کرنا ہو number of election اگر آپ نے find کرنا ہو تو یہ فارملا کیس طرح بن جا گے سیمپل میں یہاں پر یہ in number of election آپ اس کو لکھ لے کہ in کا مطلب کیا ہے number of charges charges positive بھی ہو سکتے negative بھی ہو سکتے اسی ہے تو یہاں پر میں اس فارملا کو توڑا کیا کروں گا اگر میں in find کرنا ہے number of election find کرنے number of charges in کا مطلب کیا ہے تو اگر میں وہ find کرنے تو یہ فارملا کیس طرح بن جائے گا time current کے ساتھ کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا current multiply by time delta t time صحیح ہے اور election یہاں پر کیا ہو جائے گا in کے نیچے divide ہو جائے گا is equal to n یہ فارملا کیا ہو گیا modify ہو گیا صحیح ہے تو یہ فارملا کو میں نے کیا کیا modify کیا اس طرح آپ number of charges کو find کر سکتے ہو number of charges اگر آپ نے find کرنے تو فارملا کو توڑا کیا کرو modify کرو یہ number of charges آپ اس طرح find کر سکتے ہو تو یہ فارملا بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے صحیح ہے اب one ampere کس کی ایکوال ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ charge کا جو electric current کا unit SI unit کے ایکوال ہے جو کس کی ایکوال ہے column per second کی ایکوال ہے اب یہاں دکھنا one ampere one ampere unit ampere اکثر کیا لکھا ہو تاں کچھ بک میں لکھا ہو unit ampere یا one ampere کو آپ کس طرح define کرو گے تو one ampere is equal to one column charge passing through any cross section area in one second کسی بھی کنڈکٹر کے کسی بھی cross section area میں اگر one column charge گزر جائے کتنے ٹائم میں one second میں مطلب کوئی بھی کنڈکٹر ہے اس کے مطلب کسی بھی حصے میں سے کسی بھی ایریا میں سے اگر one column charge گزر جائے کتنے ٹائم میں سے one second میں سے تو وہ کیا ہوگا جب وہ چاہتا تو وہ کیا ہوگا وہ کتنے کے ایکوال ہوگا one ampere کے ایکوال ہوگا one ampere current کب ہوگا جب کنڈکٹر کے ایک سی بھی کوس سیکشنل ایریا میں ون کولم چارج گزرے کتنے سیکنڈ میں ون سیکنڈ میں تو اس کو ہم کیا نام دیں گے ون ایمپیر کرنٹ ہوگا صحیح ہے تو آپ اس کو ورڈنگ میں بھی لیک سکتے ہو کہ کرنٹ is ون ایمپیر کرنٹ ون ایمپیر ہوگا اگر کنڈکٹر کے ایک سی بھی ایریا سے کیا ہو ون کولم چارج پاس ہو کتنے سیکنڈ میں ون کولم ون سیکنڈ میں ون کولم نہیں سیمپل ون سیکنڈ میں صحیح ہے تو سمجھ آ گیا ون ایمپیر کا مطلب کیا ہے ون ایمپیر کا مطلب کس طرح آپ ڈیفائن کرو گے ون ایمپیر کا مطلب کیا ہے کہ کنڈکٹر کے سی بھی کرو سیکشنل ایریا میں اگر ون کولم چارج بزر جائے ون سیکنڈ میں تو اس کو ون ایمپیر کرنٹ ہوگا تب کیا ہوگا کرنٹ کتنا ہوگا ون ایمپیر ہوگا سیکنڈ اب یاد اکنا کرنٹ ہمارا ساتھ کونسی قانٹی تی بیس قانٹی تی کرنٹ کونسی قانٹی تی ہے بیس قانٹی تی یہ بھی آپ نے یاد اکنا ہے کرنٹ کونسی قانٹی تی ہے بیس قانٹی تی اب یاد اور اسی طرح کرنٹ ہمارا ساتھ کیا ہے ایک سکیلر قانٹی کرنٹ سکیلر قانٹی تی کس طرح ہے سیکنڈ یاد اکنا سکیلر کونٹیٹی مطلب آمار جاتھ کرنٹ کس طرح ہے ٹھیک سکیلر کونٹیٹی کرنٹ میں آپ دیکھتے بھی کرنٹ کا ڈیریکشن بھی ہوتا جس طرح آپ ابریا آپ کو بتاؤں گا بھی که کنونشنل کرنٹ اس میں ہم دائریکشن کو بھی کنسنڈر کرتے مگر کرنٹ کا ڈیریکشن بھی ہوتا ہے اسی طرح کرنٹ کا ویٹن 그렇죠 بھی ہوتا ہے تو اس لئے کرنٹ پھر بھی ویکٹر قونٹیٹی نہیں ہے ویکٹر کمتنیٹی ہم کیا کہتے تھے کہ ہر وہ کمتنیٹی جس طرح ہم ٹ漫 میں کیا کر قرellesور petit فائنڈ کرتے تھے وہ کمتنیٹی جس کا مینگنیچوڈ اور ڈریریکشن ہو اس کو ہم کیا نام دیتے تھے ویکٹر کمتنیٹی مگر یہاں پر کرنٹ کا ڈریکشن بھی ہے کرنٹ کا کچھemicنیچوڈ تو یہاں پر کرنٹ کا مینگنیچوڈ بھی ہے اور کرنٹ کا ڈریکشن بھی ہے مگر پھر بھی current quantity is scalar quantity کیوں scalar quantity یا دکھنا vector quantity کے لئے 3 condition ہے میکرک میں ہم نے کیا پڑا کہ vector quantity is simple اس کے لئے دوست راتے تھے اس کا کچھ magnitude ہونا چاہیے اور اس quantity کا direction ہونا چاہیے مگر یا دکھنا vector quantity ہونے کے لئے 3 condition ایک اور condition ہے اس کا magnitude ہونا چاہیے اس کا direction ہونا چاہیے direction کے ساتھ ساتھ وہ vector law of addition کو بھی عبے کرے یا دکھنا vector law of addition کو بھی عبے کرے تب وہ quantity کونسی بن جائے گی vector quantity بن جائے گی تو یہاں پر جو current ہے اس کا direction بھی ہے اس کا magnitude بھی ہے مگر یہ vector law of addition کو عبے نہیں کرتا جب vector law of addition کو عبے نہیں کرے گا تو current کونسی quantity بن جائے گی scalar quantity بن جائے گی vector law of addition کو عبے نہیں کرتا تو اس لئے current کونسی quantity ہے scalar quantity اگر کوئی آپ سے پوچھے current کا direction بھی ہے تو پھر وہ vector quantity کیوں نہیں ہے کیوں scalar quantity ہے تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ وہ ویکٹر لا آف ایڈیشن کو اوے نہیں کرتا تو اس لئے کرنٹ کونسی کونٹیٹی بن گئی سکیلر کونٹیٹی اب یہاں پر کچھ چارج کیریئرز ہیں مطلب چارج کیریئر کا مطلب کیا ہے کہ مطلب میٹل میں، الیکٹرولائٹ میں، گیسیز میں، سمیر کنڈکٹر میں کرنٹ کس کی وجہ سے فلو کرے گا چارج کیریئر کا مطلب کیا ہے کہ چارج کسی بھی کنڈکٹر میں یا سمی کنڈکٹر میں یا الیکٹرولائٹ میں چارج کیریئر کیا ہے مطلب اس کنڈکٹر میں جو چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتا ہے وہ کس کیریئر کے ترو مطلب کس کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے الیکٹرسٹی چارج کنڈکٹ ہوتی ہے تو یہ اکثر آپ سمسکیوز میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ میٹلز میں یاد اکنا میٹلز میں جو ہمارے ساتھ چارج کیریئر ہے میٹلز میں چارج کیریئر کیا ہے فری ایلیکٹرونز فری الیکٹرون کیا ہے چارج کیریر ہے میٹل میں چارجز مطلب میٹل میں الیکٹرک کرنٹ کس کی وجہ سے کنڈکٹ ہوتا ہے یاد اکنا میٹل میں الیکٹرسٹی کا کنڈکشن کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے فری الیکٹرون ہی کی وجہ سے میٹل میں کیا ہوتا ہے کرنٹ پاس ہوتا رہتے ہیں جبکہ الیکٹرولائٹ میں چارج کیس کی وجہ سے پاس ہوتا ہے الیکٹرولائٹ میں پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کرنٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ پاس ہوتا ہے تو الیکٹرولائٹ میں ہمارے ساتھ چارج کے ریٹ کیا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین جس طرح کیمسٹری میں پڑھتے ہو الیکٹرولائٹ کو اب اسی طرح گیسز گیسز میں کرنٹ کس کی وجہ سے فلو کرتا ہے یاد اکھنا گیسز میں آئینز اور فری الیکٹرون فری اور میں نے الیکٹرون کا صرف سمبل لکھا ہے مائنس چارج یہ کیا گیسز میں کرنٹ کس کی وجہ سے فلو کرے گا آئینز کی وجہ سے فلو کرے گا اور ساتھ میں فری الیکٹرون کی وجہ سے کرنٹ فلو کرے گا جبکہ سمی کنڈکٹر میں الیکٹرسٹی کا کنڈکشن مطلب کرنٹ کا فلو مطلب الیکٹرک کرنٹ کا فلو کس کی وجہ سے ہوگا وہ فری الیکٹرون اور ہولز کی وجہ سے یاد اکھنا سمی کنڈکٹرز میں جو سمی کنڈکٹر ہے اس میں چارج الیکٹرک چارج کس کی وجہ سے کرنٹ کس کی وجہ سے فلو کرے گا الیکٹرون فری الیکٹرون اور ہول کی وجہ سے الیکٹرک کرنٹ کیا کرے گا سمی کنڈکٹر میں فلو کرے گا کنڈکشن کا باعث بنے گا اب یہاں پر types of electric current types of current types of electric current یا پر میں نے electric نہیں لکھا تو آپ نے electric بھی لکھنا ہے types of electric current اب electric current کے types basically electric current کے جو بک میں لکھے ہوئے وہ کتنے types ہیں دو types ایک conventional current ہے اور دوسرا کیا ہے electronic current اب konvinational current کو آپ کس طرح define کرو میں نے diagram بھی لکھا اور konvinational current کا definition بھی لکھا اب میں نے definition سب سے بھی لکھا ہے کہ current due to flow of positive charge is positive charge carrier current due to flow of positive charge carrier یا میں نے stress لکھا ہے from high potential مطلب آپ اس طرح بھی کہے سکتے ہیں current due to flow of flow from high potential to low potential دو definition from high potential to low potential یا current due to flow of positive charge carrier مطلب پوزٹیو چارج کی فلو کی وجہ سے مطلب پوزٹیو چارجز پوزٹیو چارج کی فلو کی وجہ سے جو کرنٹ ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے کنویشنل کرنٹ صحیح ہے کنویشنل کرنٹ کیا ہے دیو تو فلو پوزٹیو چارج صحیح ہے پوزٹیو چارج کی وجہ سے جو کرنٹ فلو ہوگا اس کو ہم کیا نام دیں گے کنویشنل کرنٹ تو یہاں پر میں نے ایک کنڈکٹر بنا ہے اور اس کو ایک بیٹری کے ساتھ کیا کیا کنکٹ کیا تو اس لئے کنونشنل کرنٹ کا ڈائریکشن ہمیشہ کہاں سے کہاں ہوگا پوزیٹیو چارجز کی وجہ سے ہوگا اور پوزیٹیو کو ہم ہمیشہ کیا کنسڈر کرتے ہیں پوزیٹیو کو ہم ہائی پوٹینشل کنسڈر کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بیٹری کا پوزیٹیو ٹرمینل ہو گیا اور یہ نیگٹیو ٹرمینل ہو گیا پوزٹیو ٹرمینل قوم میں ہمیشہ کیا کنسیڈر کرتے ہیں یا ہائی کنسیڈر کرتے ہیں اسی طرح نیگٹیو ٹرمینل قوم لو کنسیڈر کرتے ہیں تو کنویشنل کرنٹ میں جو چارجز یہ وہ کس کی وجہ سے کرنٹ کس کی وجہ سے فلو کرتا ہے پوزٹیو چارجز کی وجہ سے پوزٹیو چارج کے لیٹ کی وجہ سے تو یہاں پر اس طرح بھی کہے سکتے ہیں کہ کنویشنل کرنٹ وہ کرنٹ ہے جو high potential سے low potential کی طرف کیا کرتا ہے move کرتا ہے high potential کیونکہ positive positive terminal سے ہی کیا ہوں گے positive charges نکلیں گے یہاں پر یہ소ٹری بلوں زیادہ کرنٹ 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 یہ conventional current کا کیا بن گیا direction ہوگا positive terminal سے negative terminal کی طرف ہوتا ہے یہ کیا ہوگیا conventional current کا direction اسی طرح electronic current اب electronic current کیا ہے current due to flow of negative charge carrier جو negative charges کی وجہ سے negative charge carrier کی وجہ سے current flow کرے گا اس کو ہم کیا نام دیں گے electronic current یہ آپ کیا سکتے ہو کہ from low potential to high potential وہ current جو low potential سے high potential کی طرف کیا کرے گا move کرے گا اس کو ہم کیا نام دیں گے بیٹری ساکرمڈال ترینیغیتیو وری مطلب ہوں اسلسے کرنٹ پڑھ جہاں removing ترمیل 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 ترم نگٹیو چارجز کی وجہ سے نگٹیو چارج کی وجہ سے جو کرنٹ فلو کرتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ایلیکٹرونک کرنٹ اب کرنٹ کیا اور بھی ٹائپس اس کو ہم نیکس چپٹر میں پڑھیں گے مگر میں آپ کو سمپل بتا رہو کہ اوڈر ٹائپس اپ کرنٹ کیا اسی طرح سٹیڈی ڈی سی کرنٹ ڈی سی کا مطلب کیا ڈائریکٹ کرنٹ سہیے سٹیڈی ڈائریکٹ کرنٹ اسی طرح پلسیٹنگ ڈائریکٹ کرنٹ ڈی سی کا مطلب کیا ڈائریکٹ کرنٹ اور اسی طرح آلٹرنیٹنگ کرنٹ جس کو ہم ایسی کا نام بھی دیتے ہیں اب سٹیڈی ڈی سی کا مطلب کیا سٹیڈی ڈائریکٹ کرنٹ سٹیڈی کا مطلب کیا کونسٹنٹ کرنٹ اگر ایک سیکنڈ میں ایک کولم چارج کیا کرے گا پاس کرے گا کسی بھی ایریہ سے تو اگلے ایک سیکنڈ میں بھی ایک قولم چارج پاس کرے گا اگلے ایک سیکنڈ میں بھی ایک قولم چارج پاس کرے گا مطلب سٹیڈی کا مطلب کیا کونسٹنٹ ڈی سی کرنٹ تو اس لئے اگر آپ اس کا گراب درا کرے گے تو اکثر امسکیوز میں آپ سے اس کا گراب پوچھتے ہیں کہ سٹیڈی ڈائریکٹ کرنٹ کا یا ڈی سی کرنٹ کا جو گراب ہوگا وہ کس طرح ہوگا وہ چار کرنٹ اور ٹائم کا درمیان بلکل جو سلوپ مطلب وہ جو سلوپ ہے گو بلکل کیا گا سٹیٹ آئے گا وہ کسی چیز پر ڈی پینڈ نہیں کرے گا کیونکہ یہ کونسٹنٹ ہے کونسٹنٹ یونیفرم سٹیڈی کا مطلب کیا ہے یونیفرم کونسٹنٹ کونسٹنٹ ڈی سی کرنٹ اگر ایک سیکنڈ میں ایک قولم چارج کسی بھی ایریا سے فاس کرے گا تو اگلے ایک سیکنڈ میں بھی ایک قولم اگلے ایک سیکنڈ میں ایک کولم مطلب کیا ہوگا کیا ہو گا ماNG مگر یہ دائر ایک عنہ کا مطلب کہ وہا دائر ایک شین گیو نہیں ہوگا لائے تکروی کرن کا یع pandیک کا�이ہ کامل ایچہ ہوا ع STEM فرقونسی دیاری کی دائر ایک بینسی نہیں ہے کیونکہ آڈا سرو ہوتی کattendت آپ ا해야 ایک سنavored ایسا کہروسیوں کا مہترگی چاند نیم ہوتا ہے مانگ سر ایسا دائر ایک شین گیو چین گیو ہوتا ہے دار ابل ویدیر ایز الار آنیسیو اس لیکن کا فریقونسی ہمیشہ ہوتا ہے پلسیٹنگ نتی ہے تو اس کا بھی کیا ہوگا صرف اس میں فلسیٹنگ کا مطلب کیا ہے اس کا میکریچوٹ کیا ہوگا چینج ہوگا آپ کو نظر بھی آ رہے کہ اس کا جو فلسیٹنگ داریٹ کرنگ کا جو گراپ ہوگا وہ کس طرح بنے گا سیمپل اس طرح اس طرح اسمیں پلز ہوں گے وہ سموت نہیں ہوگا۔ کرا یہاں پر یاکرنٹ بلکل سموت ہے۔ یاں پر سموت نہیں ہے۔ اب اس کا آئے سموت ملکل ہے کہ یہاں پر کرا جواری ہے اور یہاں پر کرنٹ پلسائنگ ہے۔ یہاں پر ہم نگلتے ہیں؟ فلٹر سکیل۔ ہم ایکسی کرنک میں آگے اٹھلی میں ، اس کو ڈیٹیل سے پرنگے دیسی کرنٹ ، ایکسی کرنٹ اس کو پرنگے ہیں؟ اس کو ڈیٹیل سے پرنگے۔ تو یہ پر میں سمپل بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کرنٹ کے تائب سے یہ پلسطینگ ڈائریکٹ کررینٹ تو یہ بھی کیں ایک ڈائریکٹ کررنٹ ہے یہ پلسطینگ مطلبならounہم نہیں ہے جس طرح ہے تو اس طرح یہ پلسطینگ یہ بھی اس کا ڈیکشن کا ڈیکشن چیج نہیں ہوورے صرف ایک ڈیکشن میں موڈ کر ہے ایک ڈیکشنenschترا نہیں ہے صرف اگر ہاتھ پورست Knowledge اب یہ پر凍ھنےٹنگ کرٹھن سمجھاو گو تو آپ کو سمجھا کہ کیس طرح ڈیسی کا ڈیریکشن یہ گراب شو کر رہا ہے کہ ڈیسی کا ڈیریکشن چینج نہیں ہو رہا ہے آلٹرنیٹن کرنٹ وہ کرنٹ ہے جس کا پولریٹی چینج ہوتا ہے جس کا ڈیریکشن کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے اگر آپ یہ دیکھ آپ کو یہ کرنٹ اور ٹائم کے درمیان گراب ہے آلٹرنیٹن کرنٹ کا سی ہے تو اگر یہ کیا ہے کہ پوزیٹیو اسی طرح گراب نیچے بی آرہا ہے سلوپ کیا ہے نیچے بھی آرہا ہے تو یہ نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو پوزیٹیو سی ہے نیگٹیو پوزیٹیو تو گراب پوزیٹیو نیگٹیو پولریٹی کیا ہوتا ہے چینج ہوتا ہے تو یہاں دکھنا alternating current کا frequency جو ہم پاکستان میں use کرتے ہیں alternating current کا frequency کیا ہے 50 hazard مطلب ایک سکنڈ میں ہو کیا ہوگا 50 time اس کا frequency کیا ہوتا ہے change ہوتا ہے 50 hazard کیا ہے alternating current کا کیا ہے frequency جو پاکستان میں use ہوتی ہے اسی طرف pulsating DC کا یا سمپل DC current جدر بھی آ جائے وہ steady ہو یا pulsating ہو اس کا کیا ہے frequency تو 0 ہے ایک آپ نے یہ بات رکھنا ہے پھر آپ نے یہ بات یہ رکھنا ہے steady کا مطلب کیا constant pulsating کا مطلب کیا ہے جس میں magnitude کیا ہو change ہوتا ہے pulsating کا مطلب کیا smooth جس میں یہ کیا ہے smooth نہ ہو کیا ہو smooth نہ ہو بالکل current کیا ہو smooth نہ ہو تو graph اس طرح بنے گا تو یہاں تھا کہ اگر آپ نے note کرنا ہے تو میں سائٹ پہ ہو جاتا ہو آپ اس کا screenshot بھی لے سکتے ہو اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے اس کے graphs پڑھیں گے مطلب slope ہمیں کس طرح current کا اور time کا slope پڑھیں گے graph پڑھیں گے ہر important complex part بھی کیا کریں گے ہم discuss کریں گے تو میں سائٹ پہ ہو جاتا ہو آپ اس کا screenshot بھی لے سکتے ہو اب electric current کو ہم کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کچھ important point types آپ نے کیا کر لیا پڑھ لیا اب اس کے کچھ اور important points آپ کیا کریں گے پڑھیں گے electric current کا تو باگر میں آپ سے پوچھوں کہ slope of charge or time کس چیز کو represent کرے گا یا دکھنا اکثر آپ سے مسکیوز میں پوچھتے کہ slope of charge time کس چیز کو represent کرے گا صحیح میں نے یہاں پر ایک grab بنا لیا کس چیز کو represent کرے گا یا دکھنا یہ represent کرے گا current کو represent کرے گا ii کس کا symbol ہے تو آپ کس طرح آپ نے slope کس طرح فائن کرنا ہے میں آپ کو slope بتانے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہاں پر میں نے ایک grab سے بنائے وائے اکس پر میں نے کیا پر لکھا ہے charge x اکس پر میں نے کیا پر لکھا ہے time اور میں نے نیچے کیا لکھا ہے steady current ابھی میں نے آپ سے کچھ time پہلے کچھ منٹ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ steady کا مطلب کیا ہے steady کا مطلب ہے constant uniform steady کا مطلب ہے constant یا uniform تو یہاں پر steady current مطلب current کیا ہے uniform ہے charge vs time charge vs time میں نے یہاں پر بنائے y اکس پر میں نے charge لکھا ہے x اکس پر میں نے time لکھا ہے تو current کونسا ہے میں نے یہاں پر آپ سے پوچھا بھی جائے سکتا ہے کہ steady current کا grab کس طرح بنے گا steady current کا grab بلکل constant بنے گا بلکل کیا بنے گا straight line اس کا slope کیا ہوگا straight line ہوگا کیونکہ وہ constantly بڑھ رہا ہے constantly بڑھ رہا ہے تو slope کیا گا بالکل straight آئے گا اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ slope ہم کس طرح نکالتے ہیں ابھی میں نے بتا دیا کہ charge vs time کا slope کس چیز کو represent کر رہا ہے current کو represent کر رہا ہے آپ slope کس طرح simple نکال سکتے ہیں slope simple y quantity کو x quantity پہ κ tarde چارج ی کونٹیٹی کونٹیٹی چارج یا quienٹیٹی تالہ ہے چارج اس ا ésریعنے پر mast ، چارج کو میں نے قید oo وارڈ سے دیوائڈ قرم یونک ہے بن отдель تن د난 Stein چارج کو تائیم سکتے ہیں زیرا سوند سقو croisواد قرم یونک سرین کرنٹ کی کھول آتا ہے یہ ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا کہ چارج کو جب آپ کیسے ڈیوائٹ کرو گے ٹائم سے ڈیوائٹ کرو گے تو کیا ہے گا کرنٹ آئے گا تو یہ کرنٹ کا پارملہ بھی ہے ریٹ او فلوف چارجز ریٹ او فلوف چارج تو اس لیے اس کا سلوپ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کرنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ بھی امپورٹنٹ بسکیز آپ نے یاد دکھنا ہے سلوپ کا سمجھ آگا ہے کہ کس طرح نکالتے ہیں سمپل وائی کونٹی کو ایکس کونٹی پر ڈیوائٹ کرو وائی کونٹی پر جو بھی لکھا ہو وائی کونٹی پر یہ اس کیس میں کیا لکھا ہوئے چارج تو چارج کو میں نے اوپر لکھ لیا ہے اسی طرح ایکس کونٹی نیچے ایکس کونٹی ہے تو ایکس کونٹی میں کلک ہے ایک ٹائم تو میں نے چھے ٹائم دیوائی کے چارج دیوائی کے ٹائم کس کے کلاتا ہے کرنٹ تو اس لیے چارج وسسس ٹائم کا سلوپ کرنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اب یہ پر سیڈی کرنٹ ہے تو اس لیے اس کا سلوپ بالکل کیا آئے گا؟ سترےٹ آئے گا اب اگر آپ سے پوچھے کرنٹی سنکریزنگ آپ سے پوچھ رہے کہ کرنٹی سنکریزنگ تو دن آپ کو آپ سے پوچھے کہ current versus time کا slope کس طرح ہے آپ سے excuse میں پوچھا چاہ سکتا ہے question میں پوچھا چاہ سکتا ہے کہ آپ grab draw کرو increasing current کے لئے تو تب اس کا slope کس طرح ہوگا slope اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا تو یاد اکنا جب current increase کروگا جب current increase ہوگا تو slope ہمیشہ کیا ہوگا y axis جو ہمارے ساتھ کیا ہے یہ کیا ہے vertical vertical ہی ہمارے ساتھ vertical axis پر کونسا ہوتا ہے y axis جبکہ horizontal axis پر x axis ہوتا ہے جو بھی quantity بڑھ جائے گے تو slope ہمیشہ کیا ہوگا y axis کی طرف کیا کرے گا مڑے گا اسطہ اسطہ یہ slope کیا ہوگا y axis کی طرف آ رہے گا جب slope y axis کی طرف آ رہا ہوگا تو یہ ہمیں یہ represent کر رہے کہ وہ quantity کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے تو اس لئے increasing current کا slope کیا ہوگا اس طرح ہے گا y axis کی طرف کیا ہوگا اسطہ اسطہ یہ y axis کی طرف جاتا رہے گا اسطہ اسطہ y axis کی طرف کیا ہوگا جاتا رہے گا تو اس لئے انکریزنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن کہ میٹالک کنڈکٹر سے چارج کس طرح پاس ہوتا ہے یہاں پر میں نے ایڈنگ نہیں لکھا ہے تو کرنٹ ترو میٹالک کنڈکٹر آپ یہاں پر سمپل ایڈنگ لکھ لینا کہ کرنٹ ترو میٹالک اس کا مطلب کہ میٹالک کنڈکٹر کہ میٹالک کنڈکٹر سے کرنٹ کس طرح گزرتے ہیں یہاں دکھنا دو کیسیز ہو سکتے ہیں جب ورنو پوٹینشل ڈیفرنسز اپلائی اکروس اکنڈکٹر جب آپ کنڈکٹر کے ارگرد کوئی پوٹینشل اپلائی نہیں کرتے ہو مطلب وہاں پر اس کے ساتھ کوئی بھی بیٹری کنیکٹ نہیں کرتے ہو تب کیا ہوگا مگر اور دوسرا کیس کیا کہ جب آپ پوٹینشل اپلائی کرتے ہو تو یہ پوائنٹ آپ نے یادکنا آپ سے لونگ کوشن شورٹ کوشن اور امسکیوز میں یہ پوائنٹ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب پوٹینشل آپ اپلائی کرتے ہیں اس کنڈکٹر کے ساتھ یا جب کیا کہتے ہیں کہ جب بیٹری کنیکٹ کرتے ہیں تو تک کیا ہوگا ویلاسٹی کیا ہوگی وہاں پر الیکٹرون جو نیٹ فلو چارجز کا نیٹ فلو کیا ہوگا تو اکثر اس طرح ہم سکیوز آپ سے پوچھتے بھی اور شورٹ کوشن لونگ کوشن میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں تو یہاں پر پسٹ کیس کیا ہے کہ ونو پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی اکروس تکنڈکٹر جب اس کنڈکٹر کی اکوت پوٹینشل أپلائی نی بھی گ味 جب اس کنڈکٹر کی اکrito کیا کروں چکنگو بھی بیٹری اس کے ساتھ کنیکٹ نہ کرے تو ربما رسیت کیا ہوگا یادرکنا پایل پوینت کرون ایکولی پوانت calling اولیکتروز کاالیکٹرون اسی اولیکترون اولیکترون کی اولیستی کیا ہوگی دیکی جڈیفرنس اپلائی نی بھیجی اور پوٹینشل موجود تعلید اولیکترون موجود ہے کیوں کیوں کو یہ ساپوس یہиляٹان کیاوٹ میںyrانڈم موسینوں میں کیاوٹوں ہوں گےرینڈم ان Obie ہوں گے سیل و 있을ہ را سالے ج たغاز کرنس trouverا اگر کوئی ملوکنと思 hypothetical اس طرحیر اینڈرون کڑا internation میں district presприzer کیاوٹوں گے پڑیم مہربی کس طرح norm current bethmm is بھی غزم س determineر さربیہرگرそうですね اتنا ہے الیکٹرون کا دیریکشن اس طرف ہوگا مطلب تعب بیاomedون کا اندرو Bengi ، ایوبار اندر رنڈم موشن کر ر placed. اب اب اپنی کوئی پوتنشل ٹلائی نہ کیا ، کبھی باسبٹرینolosas Minn فوس بیٹری ایک national jaką بیٹری اس کے ساتھ ، نیچ کر ریں تو کندکشن there's an Too重 کنٹซینرن رنڈم موشن کر ره تو اگر آپ ۉ زال تیریکشن میں شین اثر یڈی ا pelیٹس والے پر اپڤرین جات ایلیکٹرن تو رینڈوم موشن میں اگر جاتن ایلیکٹرن نے اس ڈیا ہے امی اپینہ کو دیکشن میں اگر آپ اس کو چلات کیا کروگے پوتینشن کیا کروگے تو چلات ایلیکٹرن اویک بیائید میں کہا کروگے ان یہ پر آپ کیا ہوگی اسکی اوڑیolahertz سوچی ایک ایلیکٹرن کی زیوتے ہوا honیون اسی طرح اینلیکٹرن ی سوچے класс ایلیکٹرن نیعتat فلوفہ ایلیکٹرن ی کام ہوگا suspension نہ دیو گا ٹוא کن acordے 로گ و ہن Sofia تکarme بینٹی ص Nachفال کرم توی ہم اپنی سیار طرد کر اب تراغل بیو اور Plat colon ارتری این راندم نمشن Polish کچھ ارت راح در نیچه دار اگرنا تر اینسان کن ارتری الاطر فادور اید ان امر lóg melد جو الاجس해요 کچھ ال individع Umتر فادور اتن اید ان ارود اندار ایسان با اید ان ریی طفل اراد دلد این سنه ایک ٹوان ارتری الان ٹوان شخصrit وہ راند کیونکہ کنڈکٹر کے اندر ایرگولرلی رینڈم موشن کر رہے جس طرح گیس کا ملکل اسی طرح کرنٹ ترو کنڈکٹر ایز زیرو یا دکھنا اس کنڈکٹر کے اکروز کیا ہوگا کرنٹ کیا ہوگا زیرو ہوگا کیونکہ اپنے اس کو ایک پوٹینشل اپلائی نہیں کیا ہمچہ کنڈکٹر کیا ہے یہ پوٹینشل آپ بھی پوٹینشل آپ اپلائی نہیں کروگے یہ پوائنٹ میں لیسکس کرنگا اب اس کے بعد جب آپ کنڈکٹر کو کیا کرو گے کنڈکٹر کے ایک پوٹنشل اپلائی کرو گے جب پوٹنشل ڈیفرنس اپلائی کرو گے مطلب اس کے ساتھ ایک بیٹری کنیکٹ کرو گے تب وہ کنڈکٹر میں الیکٹرون کی پوزیشن کیا ہوگی مطلب اس کنڈکٹر سے کرنٹ فلو کرے گا نہیں فلو کرے گا کیا ہوگا پہلا پوائنٹ کیا ہوگا جب آپ پوٹنشل اپلائی کرو گے سید الیکٹرک فیلڈ is produced and exert a force on الیکٹرون کیا کرے گا الیکٹرون پر فورس اپلائی کرے گا اور الیکٹرک فیلڈ کیا ہوگی پروڈیوس ہوگی جب الیکٹرک فیلڈ پروڈیوس ہوگی تو کیا کرے گا الیکٹرون پر exert کرے گا فورس لگائے گا الیکٹرون پر فورس لگائے گا یاد اکنا یہ بہت ہی بوچن پوائنٹ ہے اپوزیٹ ڈیریکشن اپ دا الیکٹرک فیلڈ الیکٹرک فیلڈ کے ڈیریکشن میں کیا کرے گا اپوζیٹ ڈائریکشن میں کیا کرے گا اس الیکشن پر فورس لگائیں گے کس طرح اب کیا ہوگی کیونکہ πوٹنشل میں نے اپلائی کیا پوٹنشل ڈیفرنس اپلائی کیا تو یہ الیکشن کچھ رہا کرنگی سب الیکشن کا ڈائریکشن کی طرف کیا ہوں گے مطلب کیا کریں گے یہ کیا ہے بیٹری کا پوسٹیو چلیم تو ہائی سے لو کی طرف کیا کریں گا مووو کریں گے پہلے ارریکولارٹ اب میں نے پوٹنشل افلایا کیا سب کا دریکشن کیا ہوگا ایک دریکشن میں آلائن ہوگے اور یہ کیا کریں گے فلو کریں گے اور یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ الیکٹرون پر الیکٹرون پر جو فرس لگے گا وہ الیکٹرون کی دریکشن میں اپوسٹ ہوگا اگر vل Centre خ solamente About dadurch اگر در ایم بیش آئ берتنگowy اگر در ایم در ایم فیلڈ محطان و در ایم در ایم بیش آئی طرف بس اچماً اس طفل متل اللہ جوالچتر کے لطaction بتاگ من ممسل کو فرائز اسا لوگیر سالات tiroھتی وہ جمہین صرف نموخا کو Мы اس پر نموخا ان ابنا روان سے یہ میں آپ کو بتائیا تھا اور پوزیٹیو چارج کے وجہ سے الیکٹرک فیلائن امیشہ ریڈلی آوٹورد اس طرح پوزیٹیو چارج کے وجہ سے جو لائنز ہوتی تھی وہ اس طرح آوٹورد نکلتی تھی آوٹورد ریڈلی آوٹورد جبکہ نیگیٹیو چارج کے وجہ سے جو الیکٹرک فیلائنز ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی ریڈلی انوارد اس طرح کیا ہوتی تھی ریڈلی انوارد جو لائنز ہوتے تھے الیکشک پوزیٹیو سے نکلتے 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 تھے اور نگیٹیو میں کیا ہوتے تھے انٹر ہوتے تھے ریڈلی انوان تو اس لئے یہاں پر الیکشک پوزیٹیو سے نکلتے تھے اگر میں یہاں پوزیٹیو چارٹ تو اس سائٹ پر کنسیدر کر سکتا ہوں کیونکہ یہ الیکٹرک فیلین کا ڈائرکشن اس طرح پہ ہے اس پوائنٹ پر آپ نیگٹیو کنسیدر کر سکتے ہیں اس پر پوزٹیو کیونکہ الیکٹرک فیلین آمیشہ پوزٹیو سے نکلتی ہے اگر میں اس چارج کو یہاں سے کیا کروں یہ درمیان میں جو میں نے چارج لکھائے اس کو میسر را لیمووو کروں یہ الیکٹرک فیلین آمیشہ اس دارکشن میں کچھ اس دارکشن میں جاری ہے کچھ اس دارکشن میں کچھ اس میں تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پر اگر میں نے چارج نہیں لکھا تو یہ پوزٹیو چارج ہی کی وجہ سے آوٹ ورڈ جاری ہے پوزٹیو چارج کی وجہ سے الیکٹرک فیلین کیا ہوتی ہے آوٹ ورڈ جاری ہے تو اس لئے کچھ الیکٹرک فیلین اس طرح جاری ہے کچھ اس طرح جاری ہے کچھ اس طرح کچھ اس طرح تو اس لئے یہ بھی الیکٹرک فیلین ایک پوزٹیو چارج کی وجہ سے آوٹ ورڈ جاری ہے تو اس سائٹ کیا ہوگا پوزٹیو ہوگا اور یہ کیا ہوگا یہ اس سائٹ کیا ہوگا پوزٹیو ہم کے سکتے ہیں جب کے اس سائٹ کی پیشریز تک کنا کے سکتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹر قوم کیاจะ انٹر ہو جائے گی کیا块 ہو گی کیا ہے جائے گی انٹر ہو جائے گی نیکٹیو چارج اگر آپ اسے چارج کیا کنا.: رکھوئے کیا اب الیکٹرون کیا کناibelترین اب اس سائٹ قوم کیا کر سکتے ہیں میں نے کہا کوئی کہ وہ نے نیکٹیو یہ کہا ہے آپ جاتے آپ کو بتا کہ s obstaces machines کیونکہ electrones پر اب دائیڈزھی پر بھی جو ایک نیگیٹیو چارج اگر یہeur他們 اسی طرح مووک کرے اسی طرح مووک کرے کیکی الیکچون سے پہلے پہلے یہ کونسا چارج ہے نیگیٹیو چارج تو یہ کل آیاو یہ پانے کا صورتی ہو نہیں grew تو یہ کیا کرے گا نیگیٹیو نیگیٹیو کی طرف کیا کرے گا نی جائے گا نیگیٹیو کی طرف نہیں جائے گا اس کو کیا کرے گا آپ کے فرصے وہ کیا کرے گا موف کرے گا آر آپ سے ایک آئ Jewish پوچھا جا سکتا ہے کہ الیکٹرون اور الیکٹرک فیلد کے درمیان انگل کیا ہوتا ہے یاد اکنا انگل ہمیشہ کیا ہوگا 180 دگری ڈگری ہوگا انگل ان دونایوں کے درمیان کیا ہوگا 180 کیونکہ الیکٹرک فلڈ کا direction اس طرح پہ جبکہ الیکٹرون الیکٹرک فیلد کے آگینسٹ موں کرتا ہے یا پر direction اس طرح پہ جبکہ وہ الیکٹرک فلڈ کی داریکشن کے مخالف کیا کر رہا ہے الیکٹرون کیا کر رہا ہے ہمیشہ موف کرے گا تو ان دونوں کے درمیان انگل کیا ہوگا جب دو چیزیں انٹی پیرلل ہوتی تو اس کے درمیان انگل کیا ہوتا ہے 180 دگری اس کے بعد الیکٹرون آر سٹل ان رینڈم موشن اب بھی الیکٹرون کیا ہے اس میں رینڈم موشن میں الیکٹرون اب بھی کیا اپنے پوٹنشل اپلائے الیکٹرون آلائن ہوگے مگر پھر بھی موشن کیا ہے اس کا رینڈم ہے اپل ایکٹرون آر ڈر pourquoiڈتر ہوتا ہے مگر الائن ہوگے تو یہ الیکٹرون کیا کریں گے کریں گے الیکٹرون موک کریں گے ہائیٹ پوٹنشل سے لو پٹنشل کی طرف سیئے الیکٹرون ہائیٹ پوٹنشل سے اس طرح ہائیٹ پوٹنشل سے لو پٹنشل کی طرف کیا کریں گے کیا ہوگا جب آپ اٹ divertٹرون ато پرکے کہ وہ اپوزبرج لگائے گا مالکی پیدا مالکی پیدا ڙانچسیل ڈر جو ڈیر کراند terminus اپنے آپلاغ کیا تو الیکٹرون آئی سائز تا دریپ ہوتے جائیں گے مطلب کیا ہوں گے وہ اس موف کریں گے جب موف کریں گے وہ تو کیا کرے گا ہائی پوٹنشیل سے لو پوٹنشیل کی طرف اس طرح کنڈکٹر میں موف کریں گے تو اس طرح الیکٹرک کرنٹ کیا ہوگا فلو ہوگا اس کنڈکٹر سے پاس ہوگا اس طرح جب آپ پوٹنشیل دیفرنس اپلائی کرتے ہو تو اس طرح کسی بھی کنڈکٹر سے کرنٹ پاس ہوتا ہے جب آپ کنڈکٹر کو پوٹنشیل دیفرنس اپلائی نہیں کرتے ہو جب اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ نہیں کرتے ہو تو تب یہ سیچویشن ہوتی ہے یا دکھنا ایکچوال کرنٹ تو او میٹرل از الیکٹرونک کرنٹ یا دکھنا کسی بھی میٹرل میں میٹرل کا مطلب کیا کنڈکٹر ہو سکتا ہے کنڈکٹر کیا ہے میٹرل میٹرل میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ کرنٹ پاس ہوتا ہے تو اس لیے کوئی بھی میٹرل میٹرل میں ایکچوال کرنٹ کیا ہوتا ہے الیکٹرونک کرنٹ مگر ہمارا چیز کیا پڑتے ہیں کہ پوزٹیو ہمارا ساتھ کیا ہے پوزٹیو سائٹ ہمارا ساتھ ہائی پوٹنشل ہوتا ہے ہم نے آپ کو اکثر سمجھا ہے جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی چیز ہائی پوٹنشل سے لو پوٹنشل کی طرف جاتی ہے تو اس لیے یہ کنویشنل کرنٹ میں ہم کیا پڑتے ہیں کہ وہ الیکٹرون کیا کرتے ہیں پروٹن کیا کرتے ہیں پوزٹیو چارج کیا کرتے ہیں نیگٹیو کی طرف جاتے ہیں اصل میں اس کو ہم نے ایک کنویشنل معنی ہے یہ کنویشنل کرنٹ ہے یہ ریال کرنٹ نہیں یہ کنویشنل لیسا ہے تو اس کا اگر نیٹ ایفیکٹ دیکھو گے کنویشنل کا اور الیکٹرک کرنٹ کا جو نیٹ ایفیکٹ مطلب جو ایفیکٹ الیکٹرک کرنٹ سے پروڈیوز ہو رہا ہے وہ ہی افکٹ کنũنل کرنڈ سے بھی پروڈیو ہو رہے تو کنũздفên کا متعلق ہے مطلب ہم نے صرف کنویٹ کیا ایک سیمبل کے لیے مطلب ایک کنویٹشرل کے لیے ہم کیا کر رہے ہے مگر ایکچول میں جو کرنڈ مووو کرتے ہیں میٹل میں ہون سا کرنڈ ہوتا ہے کو اللہёٹ رونک کرنڈ وہ امیشن نگیٹیو سے کیا کرتے ہیں نگیٹیو سے پوزیٹیو کی طرح مووو کرتے ہیں کانوینشنل کرنٹ بھی کیا ہے کانوینشنل کرنٹ کا مطلب اس لیے ہم کانوینشنل کرنٹ کو پڑھتے ہیں کہ کانوینشنل کرنٹ کا جو افیکٹ ہوتا ہے جو افیکٹ электigoưỡیٹ کرنٹ keep کرتا ہے وہی افیکٹ کیا ہے کانوینشنل کرنٹ بھی کیا صرف جس کتا ہے نیٹس پریک دو نو کا اسیم ہوگی تو اس لیے مگر یاد دکنا میٹھل میں ایکшьول کرنٹ کس کی وجہ سے پروڑیوز ہوتا ہےız کی وجہ سے موف کرتا ہے rapping ایلیکٹرونکھ کی وجہ سے موو کرتا ہے یہاں ایک تکہence کرنٹ کا مسئلہ بھی ہے ہر چیز کو اگر کو پسند آگیا ہے تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کردیے ہیں لیکچر کو لائک کردے ہیں اور کمیٹیوں کو بھی بہت مغلقا بھیeler کمیٹیوں کو پوائنٹ میسیجauptیں تو آپ JOK Produk اللہ حافظ موسیقی